پاکستان اے فوس کے ریٹائر ایر کمیڈو خالی چیوہ میں اے فوس کو ریپریزنٹ کرنا ہوں ویٹرنز آف پاکستان جو کہ ہماری آرگنیزیشن ہے جو کہ ریٹائر آرمی اے فوس نیوی کے جتنے آفصد ہیں ان کی ہماری ایک آرگنیزیشن ہے اور میرے سینئر حضرات نے جو کچھ کہنا سے کہہ دیا میں نے بھی کوئی چونتی سال اے فوس کے اندر گزار کے فائٹر فائلٹ کا کام کیا ہے مگر اب ریٹائر ہو کے ہمیں بھی وہی ہے کہ ایک قوم کو اُبھارنا ہے ہم سب کو مل کے اس ملک کو صدارنا ہے جو بدنامی ہو رہی ہے فوج کی اسی کے اندر اے فوس اور لیوی بھی سب کہتے ہیں کہ دی آرنٹ فورسز میں آرہے ہیں یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں مگر بات یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس ملک کو واپس اس کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ آج سے کوئی سال پہلے چل رہے تھے سو اس ملک کے لیے ہم سب کو بھار نکلنا ہے اور ہم جب ضرورت پڑے گی کیونکہ اب جو چھ سات لاکھ اے فوس ہے یا مل ملا کے اے فوس نے بھی ملا کے جو ساڑھے آٹھ نو لاکھ لوگ ہیں وہ بائیس کروڑ لوگوں کتنی کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں لیکن ہمارے جتنے بھی ہم سب ویٹرنز ہیں اس میں ہم سب سروشز کے لوگ ہیں پلس ہمارے فورن سروشز کے بھی جرنیل ہیں شمشاد صاحب اور بگڑر مامود صاحب بگڑر مامود صاحب ہمارے اس آرگنائزیشن کے روح روان ہے یہ ماشاءاللہ فرسٹ پی ایم ہے جو کہ انیس سو اٹھالیس میں کاکول گئے تھے اس سے ان کا تعلق ہے اور یہ جب جنہ صاحب نے وہاں پہ تکریر کی تھی اس پہ بھی حاضر تھے تو یہ ہمارے فرنیٹین تو یہ ماشاءاللہ جی ہمارے روح روان ہیں شمشاد صاحب ہے جو ہمارے فورن آفس کے جرنیل ہیں یہ بھی ہیں اور ہم سب جی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں تو ویسے ہوں بیچ میں لے کر ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کنسنسس پہ کرتے ہیں اور بیٹھ کے کرتے ہیں اس کی یہاں سے شروع کرتے ہیں میں پہلے پھر محمود صاحب سے کہتا ہوں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عمران خان نے تو جب اس کی حکومت دسمیس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فم دی کرییشن اپ پاکستان جنرل شمشات صاحب بتائیں گے کہ کیسے ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخ اور اپنی پرانی جائدادیں گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد عظم کے پاکستان آئے تھے اور میں پشتر سالوں میں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس میں پیدا کیا تھا اور جس کے تصور کے ساتھ قائد عظم نے برسغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار خودمختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلاتا کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں آج میں آپ ینگر جنریشن ہے نیوی سے ریٹائرڈ وائس ایڈمیرل ہوں 43 years of service کے بعد ریٹائر ہوا اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک قانون کی حاکمیت constitution کو defend کرنا چاہیے اور جو حالات اس وقت پاکستان کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمندگی کے باعث ہیں تو ہمیں سب کو کوشش کر کے constitution کے پیچھے کھڑا ہونے چاہیے اور قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے ہم نے ساری زندگی نیوی کی service کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ملک کے لیے جان جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے بہت بہت شکریہ بھیک بہت شکریہ